وہ ساپنے ہندووں کا مندر ہے اور مندر جو ہے وہ ویسے ہی کھنٹرات بن چکے اور آس پاس جنگل سے ہے اور گندم کاشتی جی ہے کیونکہ ادھر کوئی جاتا ہی نہیں بلکل سنسان پڑا ہوا ہے یہ والا ملے ہوا ہے جو ہے ہمیں ملے کے پاس آپ کو نگل آرہا ہوں گا یہاں لوگوں نے وہ بوبر کی روڑیاں بنانا لی ہیں اور یہاں پہ بہنے کے پاس آپ کو نگل آرہا ہوں گا ہمیں ملے کے پاس اپنے ہمیں گنگل آرہا ہوا ہے ہم اس کے پاس پہنچ چکے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو یہاں کا شین یہ دو تین سو سال پرانی بات ہے پرانی تفریباً دو تین سو سال پرانی ہے یہاں پر مطلب ہندو رہتے تھے اور ان کے بھگوان بھی اس میں مطلب بوتی جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر رکھا ہوا تھا لیکن آپ تو نہیں آپ تو یہ خالی ہو چکا ہے آپ لوگوں کو اندر جا کر دکھتے ہیں اندر تو اس کو مجھے نہیں مکتا کہ اس کے اندر کو چیز ہے لیکن کچھ بھی نیدر تو لوگوں کو آس پاس ہی ہے یہ دیکھیں یہاں مرد کشا ہے کا ایک بنا ہوا ہے لیکن میں دیکھیں ہاں بنا ہوا ہے آئے اندر سے ترہتے ہیں آئے اندر آکتے ہیں آئے آئے ہاں یہ دیکھیں یہاں مرد یہ بنا ہوا ہے اس کے اندر جیسے خوف سا رہے ہیں مجھے تو اندر سے بہت ڈھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں کتنا اونچہ بنا ہوا ہے نیچے سے وہ اوپر سراخ یہاں پر سامو کا گوز جیلے دائرے اور بہت خوف آ رہا ہے یہاں سے یہ دیکھیں اوپر سے کمپت بنا ہوا ہے وہ سراخ ہے درمیان میں سے اور اوپر کمرے ہیں چلیں اب ہم بائٹ جاتے ہیں دور سے آپ کو سیکھنے پتہ بھی اس طرح کا ہے لوگ یہاں پر پتہ کیا کیا کرتے ہیں یہ دیزائن کا تو میں نہیں پتہ پتہ کیا بنایا ہوا ہے لیکن ان کو ہی پتہ ہے ہندووں کو ہی پتہ ہے اور اگر ہندووں کے پاس یہ ہماری ویڈیو پہنچے وہ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اوپر کیا بنا ہوا ہے وہ کمنٹ میں ضرور بتائیں یہ پاکستان میں سدھ گھرہ ہے سدھ گھرہ جس کو کہتے ہیں جہاں پر یہ بنا ہوا ہے